تو دوستو آج جو ہے یہ پریسٹ جو ہے یہ میں نے خود سے ڈویلپ کیے ہوئے ہیں کافی یعنی کہ عرصے سے میں یوز کر رہا ہوں تو میں نے اپنی جو آوٹڈور تصویریں ہیں خاص کر اور ان میں یہ بہت زیادہ یوز کرتا ہوں جو میرے پیج پر لگی ہوتی ہے جو میں خود بناتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو ہے جو میرے پیج پر لگی تو ان پہ بھی ہم یہ پریسٹ یوز کرتے ہیں تو آپ نے لازمی ڈاؤنلوڈ کر لینے ہیں اپنے ورک پہ آپ نے یوز کرنے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا ان کو آپ نے یوز کیسے کرنے ہیں پھر آپ نے جو ہے ان کو اپنے یعنی کہ کمپیوٹر اڈو فوٹو شاپ میں ایڈ کیسے کرنے ہیں ڈاؤنلوڈ کیسے کرنے ہیں یہ تینوں طریقے میں اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں لازمی ویڈیو کو ای� میں ڈاؤنلوڈ کرنے چلے جائے گا ٹھیک ہے تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے تصویر ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کے اوپر کس طریقے سے آپ نے پریسٹ کو ڈالنا ہے تو یہ دیکھیں کہ یہ لوک اپس پینل ہے یہاں پر وہ اپلوڈ ہو جائیں گے جو میں آپ کو پریسٹ دوں گا تو یہاں سے آپ نے یہ دیکھی کہ اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں بہترین طریقے کی کرلنگ آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ساری اور یہ دیکھیں یہ اگر زیادہ ہے آپ یہاں سے اسے کم کر سک سکتے ہیں اوپوسٹی کو اور اگر پھر بھی آپ کو نہیں اچھا لگ رہا تو آپ یہاں سے جا کر جو ہے نارمل سے اس کو بلینڈنگ موڈ میں چینج کر کے بہت ہی اچھے اچھے اور پیارے پیارے کلر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ نے سب سے پہلے پوری تصویر کو مکمل کر لینا ہے فیس فکر ہے صاف کرنے کے بعد بالکر کرنے کے بعد بیگون کو تھوڑا سے چھیڑنے کے بعد پھر آپ نے یہ پریسٹ ڈال لیا ہے یہ جو ہے یہ تھرٹی پریسٹ ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھرٹی ہے اور یہاں پر آپ کے ایڈ ہو جائیں یہ دیکھیں بلکل چینج ہو رہی ہے اب یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنے بہترین کلر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی بھی آپ ڈال کے دیکھ لی جائے گا اب یہ دیکھیں گا بہت ہی بہترین کلر گریٹنگ آ رہی ہے آپ کو بلکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کلر گریٹنگ آپ اسی سے جو ہے وہ کام چلا سکتے ہیں بہت ہی فائنل کلر ہیں تو آپ لادمی اسے ڈاؤنلوڈ کریں تو اب میں آپ کو اس کا ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں میں میری ویڈیو کے نیچے آپ کو لنک ملے گا یہاں پر اس طرح کا آپ کو پیج نظر آئے گا یہ نیچے جائیں گے آپ ڈاؤنلوڈ کا اپشن ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس طریقے سے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے یہ لنک پر کلک کرنے کے بعد جو ہے یہاں پر ڈاؤنلوڈ کا آپشن آ جائے گا وہاں سے جو ہے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے جو ہے ایڈ کرنے کا طریقہ تو ایڈ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پری سیٹ پڑے ہوئے ہیں میرے پاس میں آپ کو نیچے کوئی فولڈر ہے ان کو اس طریقے سے کوپی کرنا ہے آل اور جو آپ کوپی کر لینا ہے سی میں جانے کے بعد آپ نے پروگرام فائل میں جانے کے بعد یہاں پر پری سیٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے لٹس کے اندر پیسٹ کر دینا ہے یہاں پر اس طریقے سے تو یہ ایڈ ہو جائیں گے تو دوستو آپ نے یہ دیکھے کہ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں یہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ ڈاؤنلوڈ کا آپشن آ چکا ہے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں آج کی ویڈیو جو ہمارے یہ تھے اگلی ویڈیو تک بھی دوستو اللہ حافظ بائے بائے